اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بات آپ سب ہمارے لائل ویورز کا جو برابر اس پروگرام کو فالو کر رہے ہیں میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس پروگرام کالرز آف اسلام کالرز آف اسلام میں آج ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ گیم سے شروعات کریں گے ہمارا پہلا سیکشن ہے تیل ورز آف اللہ اللہ تعالیٰ کے احسان اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں بہت سارے جن نہیں سکتے دنیا میں بہت سارے لوگ کیسے ہیں آپ کو پتا ہے لیتے ہیں اللہ کے احسانوں کو استعمال کرتے ہیں لیکن اللہ کا شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں اللہ کا انکار کرتے ہیں بلتے اللہ نے دیا کیا ہماری سب گیمز میں ایک مقصد ہے ہماری گیمز میں ایک میسیج ہوتا ہے اور میسیج ہے کوئی ایک چیز کا احساس دل میں لانا تو اب ہم کھیلیں گے یہ اہم گیم اور یہ گیم میں آپ انجوائی بھی کر سکتے ہیں اور اس میں ایک اللہ کا ایک احسان ہے جس احسان کے بارے میں ایک احساس دل میں آئے گا انشاءاللہ اور وہ احسان کیا ہے وہ آپ لوگ بعد میں بتائیں گے اب جب آپ کو پہنچا ہوں your soul اللہ نے ہمیں ایک دیا کہ آپ کو پہنچas لیکن آپ نے ٹکا ہے کیوں نے کہا ہے ہمارے ٹکڑے یہا ہے ٹک 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 لیکن آپ نے ٹکڑے کیا ہے جس میں ٹکٹ اکڑے کیوں ہیں گبھیر ہے oder ہے ب Energy نیسے گبھلا ہے ہمارے گڑے ہے ہمیں ہمیں گھرپ ہمیں گھرپ دید ہمیں پوچھو دید کہ ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور ہم بھاگ بھی سکتے ہیں آپ نے رابٹ کا جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں? جاتے ہیں ہمیں جمپنگ ہمیں جاتے ہیں؟ نہیں ہمیں جاتے ہیں اللہ تعالی ہمیں walking کی capacity دی one by one دیکھو کتنا اچھا ہوتا ہے ہر جوہاں پہ hopping جانا ہوتا تو کیسا ہوتا hopping کر گیا ہو ہاں hopping کر گیا ہمیں کتنی ساری difficulty ہاں کتنی energy جاتی ہے لیکن ہم لوگ آسانی سے walking کر کے چلیں بس اب ہم کھلنے والے ہیں game game اس طرح ہے کہ آپ کو صرف one leg پر وہاں سے start کرنا ہے one leg وہاں سے start کرنا ہے ایک leg پر ایک اور hop کرنا ہے one two یہاں سے آپ کو اس ball کو pick up کرنا ہے three four five six دوسرے ball کو pick up کرنا ہے seven and eight وہاں پہنچیں گے پھر آپ کو واپس آنا ہے one two three four five six seven eight starting point پہ واپس اور ہمارے timer ready ہے timer دیکھیں گے کہ آپ یہاں سے یہاں اور یہاں سے یہاں کتنے seconds میں آتے ہیں اور جو سب سے fast آئے گا اس کو ملنے والا ہے وہ بڑا 3D start اور ایک ball اور ایک truck اور ایک truck اور ایک truck ہاں ہاں ہم اس چیز کے ساتھ start کرتے ہیں ہاں ہاں جبруш ہے kورا آنا 1956 اور وہاں سے پہنچھا ہے اور آپ کو تھا کہا کہا زند replication وہاں سے پہنچن Salvador آپ کو تھیاں پہنچھیں گے ہاں اور ہاں جب آپ cu batter � outs tienes جب آپ کی اتھائی کریں گے اور تم Up tul casu چلے گا کتنے سیکنڈ میں آپ نے کو فنش کیا سٹارٹ کریں گے on your mark get set بسم اللہ تمرا نے فنش کیا 12.3 سیکنڈ میں لیکن بیچ کا ایک سٹپ مس کیا اس وجہ سے ہم ایک سیکنڈ ایڈ کریں گے آپ کی سکول میں یعنی کہ 13.3 سیکنڈ اگر وہ نہیں مس کرتے تو آپ کو ریول پتا چلتا لیکن ہم لوگ اقومیڈ کر رہے ہیں تو اب آ رہے ہیں اروا کیا کرنا ہے اروا آپ کو پتا ہے یہاں سے سٹارٹ کر کے آپ فالو کر رہے ہیں گیم کریں گے انشاءاللہ on your mark get set بسم اللہ اروا نے فنش کیا ہے 10.9 سیکنڈ میں اب دیکھتے ہیں کہ ہماری گرڈز کتنے ہاں سپیڈ میں کرتے ہیں رکھ دیجے بول یہاں اروا جزاک اللہ خیر اب کون ہاں ہاں okay yusra is next on your mark get set بسم اللہ yusra نے فنش کیا ہے 23.5 سیکنڈ میں very well آپ نے try کیا mashallah very good next is hannah on your mark get set بسم اللہ anna نے فنش کیا 18.2 سیکنڈ میں لیکن دو بار اس نے stut کیا instead of hopping اس کے لئے ہم لوگ دو سیکنڈ add کریں تو ہو گئے 20.2 سیکنڈ تو اس حساب سے فرسٹ آئے ہیں اور واں سیکنڈ آئے ہیں سامرا ثورد ہے hannah اور پورت yusra لیکن ضرع یہ تو بتاؤ آپ لوگ one leg سے hop کر رہے تھے سوچو اگر کسی کے پاس one leg بھی نہ ہو تو تو کیسا ہوگا پتا ہے آپ کو ایسے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس one leg بھی نہیں ہیں تو وہ کیسے جییں گے اور یہ one leg سے پوری زندگی کیسے گزار سکتے ہیں نہیں کر سکتے کتنی تو فکلٹی ہے پتا ہے آپ کو تو ہم لوگوں کو اللہ کے احسان کو ماننا ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو کتنے leg دیں جو two leg بھی ہے الحمدللہ اللہ کا شکر با کریں گے سکتے ہیں جو دعا پڑھتے ہیں الحمدللہ اللہ کی ساری چیزوں کی ہم تعریف کر رہے ہیں اللہ کی کہ اتنی ساری چیزیں اللہ تعالی نے دی ہمیں ہم one leg پہ hopping hopping کر کے زندگی نہیں گزار گئے نہ ہم rabbit کی طرح hopping کر کے زندگی گزار گئے ہمیں اللہ تعالی نے walking کی capacity دی تو لیکس سے مجھے بتا بچوں آپ کیسا استعمال کرنا چاہتے اپنے لیکس کا ساری چیز بچوں لیکس سے بچوں بچوں بچیں بچوں 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 اللہ کلی مسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلکا جو چلے گا من سلکا طریقا جو چلے گا راستے پر علم حاصل کرنے کے لئے ساہل اللہ لہو بھی طریقا اللہ اس وجہ سے اس کے لئے جنت کے راستے کو ایزی کر دیں گے کس کے لئے جنت کے راستے کو ایزی کریں گے جو علم کے راستے پر چلے گا اللہ اسے جنت کے راستے کو ایزی کر دیں گے تو آپ علم کے راستے پر چلیں گے knowledge حاصل کرنے سیکھنے آپ کو جنت کا راستہ easy چھے مشکل چھے easy تو جنت کا راستہ کیسے easy ہوتا ہے knowledge علم کے راستے پر چلنے سے جنت کا راستہ easy ہوتا ہے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے کیسے آسان ہوتا ہے علم حاصل کرنے علم کے راستے پر چلنے سے تو آپ پاؤں کا اچھا استعمال کریں گے انشاءاللہ مسجد کی طرف جائیں گے ایرم کے راستے پر چلیں گے اور آپ کو پتہ ہے کچھ کام ہوتے ہیں نافرمانی کیا اللہ کے اللہ کی نافرمانی کی کام ہوتے ہیں کچھ جگہ ہوتے ہیں جہاں پہ لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں غلط کام کرتے ہیں اس طرف پاؤں سے جائیں گے اللہ کی دیئے احسان کو اللہ کی نافرمانی کیلئے استعمال کریں گے اللہ کی دیئے احسان کو کریں گے نہیں کریں گے نا مچھو اللہ کس نے لیگز دیا آپ نے بنائے نہیں اللہ نے بنایا نا تو اللہ کی فرما برداری کریں گے کہ نہیں کریں گے کریں گے اچھا مجھے بتاؤ آپ اگر اچھے اچھے کام کرتے جاؤ لیگز کا اچھا استعمال کرو لیگز کا برا استعمال نہ کرو آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کی طرف ایک قدم چلوں گے چلتے میں جاؤں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں طرف دورتے ہوئیں گے مطلب اللہ تمہیں لے بہت سارے احسان کریں گے تم چلتے میں اللہ کی طرف جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں طرف دورتے ہوئیں گے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے احسان اتنے احسان آپ کو ملیں گے آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کتنا دیا مجھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک ٹائم آئے گا آخر میں آدمی جب نیک کام کرتا ہے اپنے ہاتھ کا اچھا استعمال کرتا ہے اپنی آئیس کا اچھا استعمال کرتا ہے اپنے پاؤں کا اچھا استعمال کرتا ہے اپنی زبان کا اچھا استعمال کرتا ہے ایک ٹائم آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے مطلب وہ شخص ہاتھ سے ویسے ہی کام کرتا ہے جس سے اللہ خوش ہوتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے یعنی اللہ پاؤں سے وہ وہی کام کرے گا جس سے اللہ خوش ہوگا مطلب پاؤں سے غلط کام نہیں دیکھو بچوں غلط راستے ہیں ایسا نہیں ہے نہیں ہے غلط راستے ہیں دنیا میں لیکن ہمیں اس طرف جانا نہیں ہے جائیں گے نہیں جانا ہے غلط راستے سے یہ طرف جائیں گے ایسا نہیں ہے نہیں ہے پاؤں سے جا سکتے ہیں غلط راستے سے لوگ پاؤں سے ڈانس کرتے ہیں لوگ پاؤں سے غلط کام کی طرف جاتے ہیں غلط چیز کرتے ہیں چوری کرتے ہیں پاؤں سے بھاگتے ہیں چوری کر کے یہ پاؤں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی فرما برداری کے لیے دیئے تو پاؤں کا اچھا استعمال کریں گے انشاءاللہ تو آج ہم اللہ کے فیورز میں اللہ کے احسان میں ہم نے کونسا احسان دیکھا پاؤں تو اللہ کے احسانوں کو مان کر اس کے مطابق انشاءاللہ زندگی گزاریں گے ہمارے ایمان سیکشن میں ایک بہت امپورٹن باز آج سکھیں گے لیکن سیکھیں گے ایک گیم کے ساتھ یہ گیم میں بھی ایک میسج ہے ایک بات ہے سوچنے کے لیے لیکن گیم میں ایک الگ قسم کی گیم ہے آپ لوگوں نے اس کو دیکھ کے کچھ کلک ہو رہا ہے کیا گیم ہے یہ بلائنڈ مینز باف جسے کہتے ہیں آنکھ مچولی کہتے ہیں جس کے نہ آنکھوں پر پٹی ہوتی ہے لیکن ہماری گیم میں ایک الگ قسم کا کنسیپٹ ہے الگ بات یہ ہے کہ آپ کو پکرنا ہے صرف ایک پسند کو اور آپ کو ملیں گے بہت کم ٹائم یعنی کہ صرف 30 سیکنڈ 30 سیکنڈ کے اندر پکڑنا ہے اور آپ کو باہر نکلنے میں میں کہوں گا باؤنڈری لائن تو باؤنڈری لائن یعنی کہ آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے لیکن آپ کے لیے ایک اسسٹنس ہے اسسٹنس کیا ہے یعنی مدد کیا ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو بلوں گا سٹریٹ سٹریٹ لیفٹ لیفٹ رائٹ رائٹ لیفٹ اور رائٹ تو معلوم ہے نا سب کو برابر سے کہ فور اگزامپل اگر اروا ہے میں بلوں گا اروا انگیو لیفٹ 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 بتاؤ یہ والا yes left hand very good تو سٹارٹ کرتے ہیں گیم کون جانا چاہے گا سب سے پہلے میں میں سب سے پہلے تو آپ نے اٹھایا لیکن پیچھے سے بھی بول سکتے ہیں تو یسرا آجاو فرسٹ سب سے پہلے میں باندھ رہا ہوں یسرا کے لیے اگر آپ کو دیکھیں تو دیکھیں گے کیوں نہیں دیکھیں گے کیونکہ چیٹنس حرام اللہ تعالیٰ نا پسند کرتے ہیں کبھی بھی کسی بھی گیم میں آپ لوگ کوئی بھی گیم کھیل رہو چیٹنگ کرنا اللاوڈ ہے کیوں نہیں کناچی معلوم ہے کیونکہ ایسا کر کے جیتے تو تھوڑی جیتے چیٹنگ کر کے جیتے تو وہ اصل میں ہارے چیٹنگ کر کے جیتنا ہے نہیں ہارنا اچھا یہ رول کے اندر آپ کو صرف ایک پسند کو کیچ کرنا ہے اور یسرا کو کیچ کرنا ہے ہلا کو کول گول 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 فائی ٹائمز گھومی ہے صرف سات تامر start یسرا عطا ہوسرا 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 19.2 seconds stop اوکی ہنا is second ہنا کو پکڑنا ہے کسی یسرا کو اوکی ہنا انشاءاللہ آپ کو 5 times گول گھومنا ہے 5 times پہلے گول گھومیے 1 2 3 4 4 5 5 اور ایک راون 5 start on your on your on your right ہنا behind you straight straight jلی straight جاو 34 seconds ہنا کے ہوئے 34 seconds 1 2 3 4 and 5 پیچھے الٹا سدھا سدھا پیچھے پیچھے نیچے سے سدھا سدھا جاؤ روہ سدھایا سدھایا ابھی سدھا پیچھے پکڑو 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 نیچے پیچھے پکڑو یس پوچھا clients پوچھا جدی سٹھی ستھا جاؤ Urua پچھے جاؤ جا س ממ�ی چھے نیچ س جلی سٹھا جاؤ پ appetite پوچھے پانک پس چھوش very 5 times پی vas سکچ fruit 1 2 3 4 & 5 آپ کے پیچھے ہیں سامنے آؤ سیدھا آؤ left پہ ہے left تمہارے left پہ ہے left پہ ہے الٹے ہاتھ کی طرف right پہ right پہ جاؤ بس جب تک میں جا okay right پہ جاؤ okay اور اور جاؤ چلی جاؤ تمہارے پیچھے پیچھے تمہارے سامنے ہیں time up تو ایس گیم کے وینر ہے یسرا یسرا کیلئے ایک ٹرک اور دو چوکلٹ اور آپ سب کے لئے بھی ایک ایک چوکلٹ اس چیز کے اندر پارٹسپیت کرنے کے لئے کوشش کرنے کے لئے اور پچھلی گیم کے وینر ہے اُروا اور آپ کے لئے اروا کے لئے دو چوکلٹ اور آپ سب کے لئے بھی ایک ایک چوکلٹ پچھلی گیم کی کیونکہ آپ نے پارٹسپیٹ کیا اور کوشش کی یہ پچھلی گیم کی چوکلی لیکن یہ گیم میں مقصد کیا تھا جیسے میں بتایا ہر گیم میں ایک نہ کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی جیتا ہے جیتا تو ہے لیکن کون اصل میں جیتا ہے معلوم ہے آپ کو جو وہ گیم کے اندر سے لیسن لے کر جاتا ہے سیکھ کے جاتا ہے کیا آپ کو پتا ہے کیا سیکھنا تھا اس میں کون بتائے گا کہ آئیس اللہ تعالیٰ نے دیئے ہم لوگ کو الحمدللہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا لیکس بھی دیئے الحمدللہ میں آپ کو ایک اور اس سے آگے کی چیز سکھانا چاہتا تھا پتا ہے آپ کو اس کے اندر میری آواز آ رہی تھی جب پٹی بندی بھی تھی میں کہہ رہا تھا سیدھا جاؤ آپ کے پیچھے ہے بیٹھو رائٹ پہ ہے لیفت پہ ہے اس سے آپ کو کچھ پتا چل رہا تھا کہاں پہ ہے کچھ نہ کچھ مدد مل رہی تھی لیکن آپ کو پتا ہے میری آواز جو تھی میں کبھی جلی جلی میں بول رہا ہوں آپ خود اتنا فاظ جا رہے تھے کہ کبھی مستیک بھی ہو سکتی ہے میں دیکھ رہا تھا آپ دیکھ نہیں رہے تھے اگر آپ کو کوئی ایسا مل جائے جو سب کچھ دیکھتا ہے سب کچھ جانتا ہے ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے وہ آپ کو کہے ایسا کرو تو آپ اس پر بھروسہ کروں گے نہیں کروں گے نہیں کرو کون کون مل جائے میں پھر سے پوچھتا ہوں اگر کوئی ایسا ہو جو سب کچھ دیکھ رہا ہے سنویں آپ آپ زندگی جی رہے ہیں اگر آپ نہیں دیکھ سکتے لیکن کوئی ہے جو سب کچھ دیکھ رہا ہے جو سب کچھ جانتا ہے ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اور وہ آپ سے کہے ایسا کرو ایسا کرو ایسا مت کرو تو آپ اس پر بھروسہ کروں گے نہیں کروں گے جو سب کچھ جانتا ہے اس پر کریں گے کیوں کریں گے اللہ تعالی سب کچھ بناتے اور سب جگہ جاتے ویسا کوئی بھی ہوئی نہیں سکتا صرف اللہ تعالی ویرگ گوڈ ماشاءاللہ اور ایسے اللہ تعالی ہے اور پتا ہے آپ کو ہم جب زندگی جیتے ہیں تو آپ کو پتا ہے انسان کئی چیزوں میں ٹینشن میں آجاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے ہم لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے ایک ایسا ہاتھ جو ہمیں ہاتھ پکڑ لے اور جو ہمیں راستہ دکھائے اور آپ کو پتا ہے اللہ تعالی وہ ہے جو سب کچھ جانتا ہے ہر چیز کو کنٹرول کرتا ہے اس پہ جب ہم بھروسہ کرتے ہیں تو ہمارا بھروسہ ویس نہیں ہونے والا اللہ تعالی محبت کرتے ہیں ان سے جو اللہ تعالی پر چھوڑتے ہیں چیزوں کو اللہ تعالی پر بھروسہ کرتے ہیں دیکھو آپ کو میری آواز آ رہی تھی سیدھا جاؤ left جاؤ right جاؤ لیکن میں خود بھی ایک انسان ہوں مجھ سے mistake ہو سکتی ہے اللہ تعالی سے mistake ہو سکتی ہے نہیں اچھا میں دیکھ رہا ہوں right کی جگہ میں نے left بول دیا about mistake مجھ سے mistake ہو سکتی اللہ تعالی کبھی گلتی نہیں کریں گے تو جو اللہ تعالی نے ہمیں کہا قرآن میں وہ perfect کہا اچھا بچوں دیکھو ایک سمپل سی بات سمجھو اگر آپ اکھیلے دنیا میں جاؤں گے نا دنیا میں زندگی بتاؤں گے تو آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر بہت سارے ups بھی آتے ہیں اور downs بھی آتے ہیں ups کا مطلب کیا ہے اوپر کا مطلب کیا ہے زندگی میں کبھی خوشی 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 بھی ملتی ہے زندگی میں گم 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 بھی آتے ہیں تو جب گم آتے ہیں اور خوشی آتے ہیں خوشی میں گرور نہیں کرنا اور گم میں مایوس مت ہونا اللہ پر بھروسہ کرو اللہ تعالی آپ کے لئے راستہ نکالے گا اللہ پر اپنی چیزوں کو چھوڑو ایکزیم ہے ایکزیم ٹینشن ہوتا ہے تیاری کرو لیکن ٹینشن کس پہ دالو اللہ میں تجھ پہ چھوڑتا ہوں بیمار ہوتے ہیں تکلیف ہوتی ہے دوالو لیکن شفاہ دینے والا کون ہے اللہ تو اس پہ چھوڑ دو اللہ پہ چھوڑیں گے اللہ کی باتوں پر بھروسہ کریں گے اللہ تعالی آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے اگر آپ اللہ پہ چھوڑوں گے نا اللہ تعالی کہتا ہے فَهُوَ حَزْبُوا اللہ تمہارے لئے کافی ہے اللہ تمہارے پرابلوم کو سالف کر دے گا تو یہ ایک چھوٹا سا میسج ہے اس گیم میں سے کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہے انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں لوگ بہت سے کاموں کے لئے پتا ہے آپ کو آپ ٹیچر پر بھروسہ کرتے ہیں کہ ٹیچر پڑھائیں گے آپ امی اببہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ امی اببہ آپ کا خیال رکھیں گے لیکن کیوں نہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں جو سب چیز کا خیال رکھنے والا ہے جو ہمارا بنانے والا ہے ہاں تو یہ بات کو یاد رکھیں گے اور یہ ایک چھوٹا سا میسج اسی میسج کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کو پھر ختم کرتے ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ ہمارے پروگرام اگلی اپیسوڈ میں کچھ اہم اور بات لے کر دیکھتے رہیے ہمارے پروگرام کو اور پھر ملیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ